ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا ناظرین اگرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں دیکھئے کہ کس طرح سے گائے بیل کہتے کہتے اب بھائسوں پر بھی یہ بجرندل کے گنڈے یہ بجرندل کے دہشتگرد قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پولیس کا کام خود کر رہے ہیں پتنا سے بھی آ کے پتنا سے آ رہے ہیں خبریں اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ تو پتا چلے گا 65 کے خریب بھائسوں کو ان لوگوں نے جو ہے جو ٹرک لے جا رہی تھی اس کو روکا ڈرائیور کو مارا ہیلپر کو مارا اور پھر اس کے بعد پولیس کا کام یہ ہونا چاہیا تھا کہ ان دہشتگرد جنہوں نے ہیلپر کو ڈرائیور کو مارا ان کے اخلاف کاروائی کرتے پولیس نے جو ہے گوشالہ کو ان تمام بھائسوں کو اٹھا کر کے بھیج دیا ہے گائے کہتے کہتے ہیں بھائیں اس بینوں تک آگے اور آگے کیا باری آئے گی پتا نہیں اور ان بجرندل کے گنڈوں کو کھلی چھوڑ دی دی گئی ہے اور جہاں پر بی جے پی کی حکومت نہیں ہے وہاں پر بھی یہ بجرندل کے گنڈے وی ایچ پی کے گنڈے اپنے حدیں پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہتے ہوئے اس وقت جو ہے پٹنا کی مختلف پیجس میں اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے آئیے ناظرین کرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا یہ جامنگر کی ہے جہاں پر تین وی جی پی کے لیڈران خواتین لیڈران جو ہیں وہ اس وقت لڑ رہے ہیں اور یہ ویڈے اس وقت الگ الگ بیان کے ساتھ الگ الگ تفسروں کے ساتھ گجرات میں شیر کیا جا رہا ہے اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یم پی پونم میڈم ہے اور یم ملے ریوہ با جھٹے جا جو کہ رویندو جھٹے جا کی بیوی ہے اور بی جی پی کی میئر مینا کوٹھاری ہے ایک پروگرام میں ان تینوں کے آپسی جھگڑے ہیں لفظ جھڑپ کو جس طرح سے ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر کہ جو ہے بی جی پی کی یہی حالات ہیں یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت اس ویڈیو کو الگ الگ انداز میں شیئر کرتے ہوئے بی جی پی کو تنقید کا ضد ملیا جا رہا ہے آپ بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ نازدگرام ایس تصویر کو دیکھ لی چاہے گا میڈیا اس پر بھوک نہیں رہا ہے اینکرز پر بھوک نہیں رہی کیوں نہیں بھوک رہے ہیں مجھے اس کی یہ ہے کہ قتل کرنے والی اس کا نام پوجہ کماری ہے اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا نام بھی جو ہے اس وقت ہندو سے ہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ میڈیا کو اس میں کوئی مسالہ نہیں لگ رہا میڈیا کو اس میں نہیں لگ رہا کہ اس کو لو جہات کے انگل سے جوڑا نہیں جا سکتا میڈیا کو لگ رہا ہے کہ اس میں مسلمان وابستہ نہیں ہے اس وجہ سے اس سے ٹی آر پی بھی نہیں آئے گی اور الٹا جو ہے ہندو بدنام ہوں گے اس وجہ سے اس میں اس کو دبایا جائے چوبیس سال کی یہ خاتون پوجہ کماری نے اپنے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں ایک شخص تھا اس کے اس کو نہ صرف قتل کیا ہے بلکہ اس کے دس سالہ بیٹے کو بھی مار دیا ہے اب اندازہ لگاؤ کہ کس قدر بھیانت اس خاتون نے واردات انجام دی ہے بلکہ اس کی باڈی کو جو ہے یہ باکس میں ٹیک کر دیا ہے دلی میں پیش آیا ہوا ہے معاملہ کس قدر بھیانت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوہزار انیس سے ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ پوجہ کماری لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی تھی پھر اس کے بعد دیکھا کہ شوہر جو ہے وہ واپس اپنی پہلی بیوی کی تعلیب اس کا رخ جا رہا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹے کے پاس واپس گیا تو اس نے نہ صرف اس شخص کو مارا بلکہ جو ہے اس کے بیٹے کو بھی مار دیا ہے یہ صورتحال ناظرین گرامی لیکن میڈیا کو یہ بھیانک لگتا نہیں ہے ڈلی کے خاتون جارہ سالہ بچے کو نہ صرف مارا بلکہ اس کا جو ہے پیس پیس کر کے اس کو جو ہے باکس میں بند کر کے رکھ دیا لیکن میڈیا کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ حیثہ ہے کہ اس پر جو ہے نہ گفتگو کی جائے نہ ڈیویٹ کیا جائے ناظرین گرامی اندرہ آگشت آیا بھی اور چلا بھی گیا اور پورے بھارت میں اس کی جشن کی الگ الگ تصویریں ہم لوگوں کے سامنے آئیں لیکن کچھ خبریں اسی ہوتی ہیں جو لگاتار جو ہے سامنے آتی رہتی ہے جیسے مثال کے طور پر آزادی کے موقع پر بھی جس طرح اونچ نیچ کا جو ہے رویہ اختیار کیا جاتا ہے یا پھر آزادی کے موقع پر الگ الگ طرح کی جو پیغامات ہوتے ہیں یا پھر جس طرح سے آپ دیکھئے اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے گا امریکہ میں ایک طرف دو تصویریں ایک تصویر وہ ہے جس میں بھارت اصلی بھارتی ترنگا لہرہ رہے ہیں تو وہی پر یہ بھگوائی ذہنت کے حامل لوگ صدرتے نہیں ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی نیچ حرکتیں کرتے ہیں اور بھارت کے خلاف ان کی جو ہے ہمیشہ سے تحریک جاری رہتی ہے اس ویڈیو میں ایک طرف جو ہے ترنگا کا جنوس جارہ دوسری جانب بھگوائی گنڈے جو ہے وہ اپنا پرچم لہرہ کر کے بھارت سے دشمنی کا اپنا صوبوت پیش کر رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ خود دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی تو وہیں پر دیکھ لیجئے گا کہ ایک سرپنچ کو مدہ پردیش کے ویڈیشہ زلے کے گاؤں میں صرف دلت ہونی کی وجہ سے جو ہے اس کو آزادی پر ایک اسکول میں ترنگا لہرانی کی اجازت نہیں دی گئے سرونج میں بھگوانت پور گرام پنچائت کے سرپنچ بریلال اہروار نے الزام لگایا کہ اسکول کے آلہ کاشٹ کے ٹیچر نے انہیں جھنڈا لہرانی کی اجازت نہیں دی اور دلت ہونی کی وجہ سے ان کی توہین کی انہوں نے پرنسپل پر ان کے خلاف ذات پار پر مبنی تفسرہ کرنے کا بھی الزام لگایا میں چمار ہوں اس لئے مجھے جھنڈے کو ہاتھ لگانی کی اجازت نہیں دی تھی آج کل مدہ پردیش میں بہت عام بات ہے اہروار نے کہا کہ انہیں اسکول نہیں بلایا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں ترنگا جھنڈا لہرانے کا حق صرف اور صرف سرپنچ کو ہے لیکن چونکہ وہ دلت ہے تو ان کو دعوت نہیں دی گئی تو یہ بھارت کی اصل تصویر ہے ناظرین گرامی وہی پر ناظرین گرامی اس خبر کو دیکھئے ہندوستان کی ستہتر ویمع آزادی پر لندن میں شنکڑوں مظاہرین ہندوستانی ریاستوں منیپور حریانہ میں اقلیتوں اور قبائلوں کے خلاف جاری تشدد کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لئے جمع ہوئے ہندوستانی تاریخی نوطن کے سرکردہ گروپس اور کئی ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ حقوق نسوہ گروپوں نے احتجاج میں شمولیت اختیار کی اور اقلیتی خواتین پر ٹارگٹ جنسی حملوں منظم نسلی صفائی اور نفرت پر مبنی قتل کی طرف توجہ دلائے انہوں نے خاص طور پر موجود آدائی نمودی حکومت کو ان اقدامات پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا یہ مظاہرہ سنٹرل لندن کے پارلیمنٹ سکوائر میں ہوا جس میں کافی لوگ موجود تھے تو ناظر دیگرامی ایک طرف جشن کے آزادی کی تصویے تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن اسی کو جو ہے احتجاج کا ذریعہ بھی لوگ بنا لیتے ہیں اور اپنی بات پیش کرنے کا ایک صحیح موقع سمجھتے ہیں ناظر دیگرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ واراناسی کے گیانواپی مسجد کیمپس کا تنازع باہمی باتچیس سے حل کیا جا سکتا ہے گیانواپی کا معاملہ واراناسی کی زیلے عدالت سے الہباد ہے کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے ان معاملات کو ختم کرنے کے لیے ہندو فریق نے مسلم فریق سے باتچیت کی پیشش کی ہے اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں مسلم فریق نے عدالت کے باہر باتچیت کے ذریعے تنازع کو ختم کرنے کی تجویز پر غور کرنے کی اقندہانی بھی کرائی ہے یہ بعد بھی ہم تک پہنچی ہے یہ تجویز اب انجمن مسجد انتظامیہ کمیٹی کی اجلاس میں رکھی جائے گی اس ملاقات کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ تیہ نہیں ہوئی ان دنوں اے اے سپریم کورٹ کے حکم پر گیانواپی کیمپس کا سائنسی سرزوے کر رہی ہے اس کا مطالبہ ہندو فریق نے کیا تھا اور مسلم فریق نے یہ کہتے ہو اس کی مخالفت کی تھی کہ اس سے عمارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے سرزوے کا کام مکمل ہونے کے بعد دو ستمبر تک اپنی ریپورٹ زلہ کورٹ میں پیش کرنے کا حکم تو ناظرگرامی اس طرح گیانواپی معاملہ بھی اب جو ہے پورٹ سے باہر حل کرنے کے لیے الگ الگ سے باتیں سامنے آ رہی ہیں اور مسلم فریق کی جانب سے اس کو غور کرنے کی بات بھی جو ہے الگ الگ سرخیاں بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے ناظرگرامی ترنگی کی بات ہو رہی تھی دیکھیں کہ گجرات پولیس نے سنیچر کو پور بندر میں ایک مسجد کی امام کو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے یہ ایک آڈیو کلپ کے لیے گریفتار کر لیا جس میں اس نے مبینہ طور پر قومی پرچم کو سلامی دینے اور قومی طرح نہ گانے کے بارے میں اختلاف رائے کا اظہار کیا تھا ہندوستان ٹائم نے اس خبر کو جگہ دی ہے تفصیلات کے مطابق پور بندر کی نگینہ مسجد کے امام وعصد رزا کو شہر میں ایک ریسٹوران چلانے والے پور بندر کے رہنے والے عظیم قادری کی شکایت کی بنیاد پر کیرتی مندر پوری شٹیشن میں ان کے خلاف ایف آر درج کے جانے کے بعد گریفتار کیا گیا ہے رزا بحار شریعت نامی وارس اپ گروپ کا حصہ تھے جہاں وہ ایڈمنٹ میں سے ایک تھے گروپ کے ارکان میں سب سے مختلف موضوعات پر سوالات کرتے ہیں اور رزا ان کے جوابات دیتے ہیں اندوستان ٹائمز نے ڈی ایس پی نیلم گو سوائمی کے حوالے سے مزید بتائے کہ پچیس اچھبیس جنوری کو دو افراد نے سوالات اٹھائے ایک اس بارے میں کیا یا مسلمانوں کو قومی پرچم دہرانا چاہیے اگر ایسا ہے تو کیا انہیں سلام کرنی چاہیے اس پر مولی صاحب نے جواب دیا کہ جھنڈا لہرہ سکتے ہیں لیکن سلام نہیں کرنا چاہیے دوسرے سوال یہ تھا کیا وہ قومی ترانہ گا سکتے ہیں یا نہیں اس پر مولی نے ایک آڈیو کلپ میں جواب دیا کہ مسلمانوں کو بھارت بھاگیا ویداتا اور جایا ہے جایا ہے جیسے الفاظ کی وجہ سے قومی ترانہ نہیں گانا چاہیے یہ آڈیو کلپ جمعہ کو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا اور شکایت کنیلہ کو محصول ہوا اس کے بعد پولیس کاروائی ہوئی مکتوب میڈیا نے اس کو تفصیلات کے ساتھ اس قبر کو شیئر کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں اس پوری قبر پر کہ جو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مموریل میوزیم کا نام تبدیل کرنے پر اپنا رد عمل ظاہر کر دیا ہے جمعیرات یعنی سترہ گشت کو انہوں نے کہا کہ نہرو کی پہچان ان کے عامال سے ہے ان کا نام نہیں راہل گاندی کا ای بیان ان کے لدہ کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے آیا تھا یوم آزادی کے موقع پر نئی دہلی کی تیر مورتے کامپلس میں واقع نہرو میموریل میوزیم کا نام بدل کر پی میوزیم اینڈ لائبری رکھ دیا گیا ہے اس سلسلے میں فیصلہ پندرہ جن دوہزار تینیس کو راجنا سنگھ کی صدارت پر ہوئی ایک میٹنگ میں لیا گیا جس سے یوم آزادی کے موقع پر رسمی شکل دی گئی تھی راہل گاندی دو دن کے لدہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں برکس کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد راہل گاندی ردہ کے دورے کے دوران پہلی بار نح اور کارگل جائیں گے اس دورا ہوں پارٹے رہنمہ اور کارکلوں سے ملاقات بھی کریں گے ذرائع کے مطابق سیاسی پروگرام کے علاوہ راہل لدھاک میں بائیک ٹرپ بھی کریں گے راہل کے غیر موجود کی وجہ سے لوگ سبا انتخابات کی تیاریں کے سلسلے میں آدھونے والی بیہار پردیش کانگریس کے میٹنگ ملتوی کر دی گئی اور اس سفر پر نکلنے سے پہلے انہوں نے جو ہے اس طرح کا بیان دیا ہے اگر اگر ایسنی قرآن مجھے ہیں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ازہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو